بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قناع بدوئی ایک نسائن اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ کے زنگی اچھی گذری ہوگی تیرہ کروڑ روپے کا بڑا ڈاکہ بڑا چور پکڑا گیا امران حان انکرز نے کیا انکشاف کیا اس کے علاوہ پاکستان بڑی جنگ جیت گیا یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی امران حان جو انکر پرسن ہے ان کا تجزیہ کیا ہے ان کا کیا بڑا انکشاف ہے کون سا بڑا چور پکڑا گیا ہے اور پاکستان جنگ کیسے جیتی یہ تمام خبریں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ چینل کی اوپر ہے نہیں یہ ویڈیو آپ کو کسی رہنگا سے چلتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبکرائب کر دیجئے گا سال اگر نوٹکیشن بیل ایک امیڈوں کو دماغ دیجئے گا تک جو آنے ویڈیو سے آپ ان کو بیسٹا کر سکے سب سے پہلے میں یہاں پر سینیٹر مشاہد اللہ کا ایک بیان جو کہ انہوں نے سینیٹر کے اجلاس میں انہوں نے بیان جاری کیا سینیٹر کے اجلاس میں یہاں پر آج کل ایک بہت زیادہ چیز ٹرینڈنگ میں ہے وہ ہے دوری شریعت دوری شریعت جب صرف زرفی بخاری تانیہ دریز اور جو ڈیفرنڈ زریادہ کے مشیران ہیں ان کی جب سے دوری شریعت کا معاملہ اٹھا تو آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو بولنے کا ایک اور نیا مقامل گیا سینیٹر مشاہد اللہ ہان نے آپوزیشن کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہیں کون کدھر سے آئیں انٹریکٹری طور کے اوپر آگئے اور پاکستان کے اوپر مسالت ہوگئے یہ لوگ اپنے احساسیں ڈیکلیئر نہیں کرتے ان کو ڈنڈا گیا ہے اور اس ڈنڈا جانے کی وجہ سے آپ ان لوگوں نے اپنے احساسیں ڈیکلیئر کیے اور آپ بڑے صاف شفاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ نے وہ بیان جاری کیا اور یہ کہا بات کے اوپر ذرا غور کیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی احساسیں ڈیکلیئر کیے تھے اس سے ڈبل گناہ جتنے بھی اس سینیٹر میں بندے بیٹے ہیں ان کے تمام تر احساسیں میں دگنی قیمت میں خرید سکتا ہوں سینیٹر مشاہد اللہ حان سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے ان کا جو گاڑی دیکھی وہ گاڑی تقریباً دو کروڑ پر کمس کا مکاڑی ہوگی مجھے گاڑیوں کے بارے میں اتنی دیتا لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں بتا کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے لیکن ایک متعدد اندازے کے مطابق کیونکہ ان کے پاس لینڈ کروزر تھی اور اچھی والی لینڈ کروزر تھی اور وہ تقریباً دو کروڑ پر کی آتی ہے اگر میں غلط ہوں تو آہ مجھے نیچے گاڑی کر سکتے ہیں تو وہ بڑی اچھی کاری تھی ان کا رینڈ سین بڑا اچھا تھا انہوں نے کپڑے بڑے اچھے پیلے ہوئے تھے تمام تر چیزیں ان کی بڑی زبرداز تھی یہ تمام چیزیں اور یہ تمام انفرمیشن بتانے کا مقصد آگے چل کر بیان کروں گا اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کے ساتھ جھوڑے دیں میں آپ کو بتاؤں گا سینیٹر مشاہد اللہ خان سے جب ملاقات ہوئے تو وہاں بارے ان کی گاڑی دیکھی تمام تر چیزیں دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان کے پاس ٹھیک تھاک پیسہ موجود ہے یہ پیسہ کدھ سے آیا وہ پیسہ میں اب بتانا چاہوں گا کس طرح آیا سب سے پہلے وہ بتانے سے پہلے عمران ہان جو انکر پرسن ہے ان کی ایک نئی انہوں نے ایک نیا انکشاف ہمارے سامنے لے کر آئے وہ انکشاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دریازم عمران ہان نے ایک ونڈ پروجیکٹ جو کہ بجلی بناتا ہے وہ لگایا یہی ونڈ پاور پروجیکٹ جو تھا وہ نوازشریر کے دور میں لگا تھا نوازشریر نے یہ ونڈ پاور پروجیکٹ تیرہ کروڑ پے میں لگایا تھا اور وہی پروجیکٹ عمران ہان صاحب کی حکومت نے چھے کروڑ پے کا لگایا یہاں سے سات کروڑ پے کا بڑا ڈاکہ تو یہ بنتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ عمران ہان صاحب نے جو ونڈ پاور پروجیکٹ گیا وہ پاور پروجیکٹ اور وہ ونڈ پاور پروجیکٹ جو ہے وہ نوازشریر کے ونڈ پروجیکٹ سے کئی گنا زیادہ بیٹر ہے تو نوازشریر کے جو ونڈ پاور پروجیکٹ وہ کام بھی نہیں کر رہے نہ صرف کام بھی نہیں کر رہے بلکہ وہ پروجیکٹ جو تھے وہ صرف بینامی پروجیکٹ تھے انہوں نے کسی قسم کی بجلی نہیں بنائی تو تیرہ کروڑ پے کا بڑا ڈاکہ اور اس تیرہ کروڑ پے بڑے ڈاکے کا انکشاف عمران ہان اینکر پرسن نے کیا دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بڑا یہاں پر کھل اتزاد ہے کہ جو پروجیکٹ نوازشریر جو ہیں وہ تیرہ کروڑ پے لگا رہے ہیں وہی پروجیکٹ عمران ہان چھے کروڑ پے لگا رہے ہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عمران ہان صاحب نے کہا کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن عمران ہان صاحب کو عمران ہان صاحب کے سامنے بلکہ دمام طور لوگوں کے سامنے تمام تر چیزیں موجود ہیں جو ایک پوچھنے والا دارہ نیب بنایا ہوا ہے اس کے اوپر آئے دن اترازات آ رہے ہیں کہ نیب کے دارے کو بند کر دینے یہ نیب نیازی کا گٹ چوڑ ہے اور عمران صاحب نیب کو یوز کر رہے ہیں اور نیب کے اوپر بپنا اترازات ہمارے صاحب نے نکل کر آ رہے ہیں اور عوام میں بھی ایک جیب اوری بیچینی پائی جا رہی ہے کہ نیب کوئی چیز نکال کر لاتا ہے اور بجائے وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ مجرم جو ہے وہ کھلم کھلا پہ رہے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں زمان پہ رہا ہو جاتے ہیں تمام طرح چیزیں آپ کے سامنے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ حان کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا عمران صاحب کا انکر کا جو تجزیہ ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھا ان دونوں چیزوں کو ملائیں اور سینیٹر مشاہد اللہ حان کی زندگی کا رہنس ہے جو کہ میں نے اپنے آپ کو سے دیکھا ان کی جو گاڑیاں دیکھی ان سے جو ملاقات ہوئی وہاں پر جو پاتے ہوئی وہاں پر بھی انہوں نے عمران صاحب کی حکومت کے اوپر کافی زیادہ اعتراضات اٹھائیتے وہ میں کسی نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا انہوں نے کیا کیا کہا تھا تو جو سینیٹر مشاہد اللہ حان ہے جب ان کے پاس اتنی دولت آ سکتی ہے تو کیا نوازشریر کے پارٹی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے پاس اتنی دولت جن کے پاس کل ریڈیاں تھی جن کے پاس کل چھوٹی چھوٹی مارکیٹے تھی وہ لوگ آج کتنے ارہ روپے کی جنادوں کے مالک بن چکے ہیں یہ وہی پاور پروڈیٹس کے پیسے تھے یہ وہی لیپ ٹاپ کی سکیموں کے پیسے تھے یہ وہی میٹرو کرپشن کی دستانے ہیں یہی وہی پنڈی پیٹیا موٹر وے جو ہے اس کو جب گیر بھی رکھا گیا جب پی آئی کو پریوٹائز کرنے کی کوشش کی جب تمام تر چیزوں کو بیچ کر اپنی جبیں بڑیں گی تو پھر سینیٹر مشاہد اللہ ہان جیسا بنا تو کہہ سکتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے جتنے بے ساسی ہیں وہ ڈبل قیمت میں خرید سکتا ہوں پیارے بھائیوں اور پیارے ناظرین اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو سینیٹر مشاہد اللہ ہان ہے یہ ان کا بیان ہے شاید اکان اباسی ان سے ملکاتے ہو چکی ہیں میری میں کئی لوگوں سے مل چکا ہوں تو یہ لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں دیکھنے لائک ہوتی ہیں ان کی گاڑیاں جیسے ہیں وہ ایک عام عوام میں یا آپ جیسا میرے جیسے بندہ نہیں خرید سکتا یہاں پر تیسری بڑی خبر جو تھی اور وہ خبر یہ تھی پاکستان نے بڑی جنگ جیتی پاکستان نے ایک بڑا محاص فتح کر لیا ہے اور وہ محاص کرونا وائرس کا تھا پچھلے جب عید ہوئی عید الفطر پر پاکستان میں عید الفطر کے بعد کرونا کے جو کیسز تھے ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا تقریباً اس کی جو ددا تھی وہ دو لاکھ پچاس ہزار سے کراس کر گئی تھی جو ایکٹیو کیسز تھے جو سسپیکٹیو کیسز سے وہ الادہ فگر تھی وہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ سسپیکٹیو کیسز کے زومرے میں آتے ہیں تو جو ایکٹیو کیسز تھے وہ دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ تھے عمران صاحب کی بہتر اکمتیملی کی وجہ سے جو انہوں نے سمارڈ لاکڈاؤن کیا اس کی بہتر اکمتیملی کی وجہ سے جو تمام تر اناثر انہوں نے کیے اس کی وجہ سے جو اس ٹیم پاکستان ہے وہ کرونا وائرس میں بڑی جنگ جیت چکا ہے یہ جو جتنی بھی تداد تھی جو کہ ایکٹیو مریضی تھی وہ ڈکریس ہوتی 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 تقریباً پچاس ہزار یا تریپن ہزار تک پہنچ چکی ہے یہ ایک بڑی کمجابی ہے پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف دو لاکھ تریپن ہزار چروپن ہزار اتنی فگر بھی جا رہی تھی دو لاکھ ساٹھ ہزار تک بھی پہنچ رہی تھی کوئی یعنی کہ کوئی ایکزیکٹ فگر نہیں آ رہی تھی کیونکہ سسپیکٹڈ کیسز بھی تھے ایکٹیو کیسز بھی تھے تو اس وجہ سے کوئی مت کنفیوجن گچکار تھی لیکن جو اب نئی سیچویشن نکل کر آئی ہے ہمارے سامنے اور جو نئی چیز ہمارے سامنے نکل کر آئی ہے اس میں تقریباً پچاس ہزار سیٹ پلس ایکٹیو کیسز رہ چکے ہیں جو کہ ایک بہت زبردست ہمارے لئے خبر ہے اور پاکستان جو ہے اب وہ یہ جنگ جیتا ہوا انشاءاللہ جنگ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں تقریباً آٹھ نو دنوں تک عیدال آزار یعنی کہ بڑی عیدانے والی ہے قربانے والی عیدانے لگی ہے اس میں عمران صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ اتیاد کرنی ہے لوگوں میں گلنہ ملنا زیادہ نہیں ہے تو آپ نے اب اتیاد کرنی ہے یہ نہ ہو کہ جو کیس اور جو جنگ ہم نے جیتی ہے اے دوہ پھر یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اپنی اتیاد خوب کیجئے گا اور اپنے آپ کو زیادہ زیادہ گروہ میں محدود رکھی گا اور ایت کے اوپر یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ کر وہی کام کرنا شروع پڑے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں بتا کہ کرونا وائرس کس کو ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تمام تر چیزیں میں آپ کو بتا دی یہ تمام چیزیں پسندہ ہی ہوگی میں مجھے کو لائک کرجئے گا چینل سبکرائب کرجئے گا میں مجھے کو آپ کو نیچ ویڈیو تب تک لئے دے جائے اللہ حافظ پاکستان ندابہ پاکستان فوچ پہندا